حالات کون بدل سکتا ہے امران یا نواز شریف بلکہ نظام کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے مفتا کا دو ٹوک موقف سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لگنون آئندہ انتخابات میں کلین سویپ کرے گی نہ امران خان حالات بدل سکتے ہیں نہ ہی نواز شریف جب تک ملک میں منظم اسراحات نہیں لائی جاتی تب تک کوئی سیاسی رہنما اس نظام کو بہتر نہیں کر سکتا ایک خصوصی انٹرویو کے دوران مفتا اسماعیل نے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ وہ اب انتخابی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور اپنے سیمینارز کے بعد سوچیں گے کہ انہیں زندگی میں آگے کیا کرنا ہے انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وہ نہ حکومت کا حصہ ہیں اور نہ وہ اب حکومت سے رابطے میں ہیں سیاسی مسائل پر مفتا نے کہا کہ پاکستان نے بہت سے لیڈر دیکھے ہیں ہم نے ماشاءاللہ ہائبرد حکومت عمران خان عاصف علی زرداری نواز شریف شہباز شریف دیکھے ہیں لیکن ایک چیز جو ہم نے نہیں دیکھی وہ ہے لوگوں کی زندگیوں میں حقیقی بہتری سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس اب بھی سکول جانے والے بچوں کی نصف تعداد سکولوں سے باہر ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے ہو کر پڑے لکھے نہیں ہوں گے اور اگر آپ کی آدھی عبادی پڑی لکھی نہیں ہے تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وزیر خزانہ کون ہے کیونکہ اگر نظام ایسے ہی چلتا رہا اس ملک کی معیشہ ٹھیک نہیں ہوگی مفتا نے پاکستان میں لوگوں کے حالات پر افسوس کا اظہار کیا جو ریکارڈ توڑ مہگائی کے اثرات سے دوچار ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس تقریباً پانچ دہائیوں کے بعد گزشتہ ماہ 31.5 فیصد تک پہنچ گئی جس سے پتا چلتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستانی اپنی قوت خرید کھو رہی ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مزید جانے کے لئے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج